چلے ٹھیک تھا کہ ہم لوگ سب ہم جا رہے ہیں لاشے ڈھا رہے ہیں لی گاڑی لے لائے ہائی گائی اسلام علیکم ویلکم بیکٹو دی چینل ای ہوپ آپ جانتے ہیں جو بیسٹ آف پیور موڈ پچھلے ولوگ میں آپ نے میرے اکیس سال والی بات کو سیریس لے لیا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا بندہ کبھی مزاق بھی کر لیتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو جتنے سال کا محسوس کریں گے کہ اب اتنے سال کے میں اکیس کا ہوں بھائی کہاں سے لگتا ہوں میں اکیس کا لیکن اکیس کا محسوس کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اتنے میسیجز آئے مجھے کومنٹس میں بات ہی صرف اکیس سال اور انسٹاگرام پر جو میسیجز آ رہے ہیں اکیس 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 کوئی بات نہیں ہے اگر موز سے ایسی بات نکل گیا ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں اینیویز آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں آج ابھی لاہر سے نکل رہا ہوں جا رہا ہوں گا کافی لیٹ ہو گیا ہوں دس بجے پلان تھا آٹ بجے نکلنا ہے رستے سے بوئیز کو پک کرنا ہے کیا کرنا جا رہے ہیں کیوں کرنا جا رہے ہیں ایک پنگا لے لیا ہے پنگا کیا ہے کیسا نکلتا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی ہمیشہ کی طرح رستے میں باتیں کرتے ہوئے جائیں میرا بڑا دل تک روزے پر جانے کا لیکن فوری آنا جانا اور انتہائی سستا خموشی والا ٹرپ والٹو بھی ہو سکتا ہے تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ برا نہیں ہے ہم آئے تھے لاسٹ ٹیم ڈالا موسیٰ میری ریسٹرون پہ دو ہزار بارہ میں بڑی فیمس جگہ ہے یہ ڈال کے لیے آئے جتنے عصے بات جبارہ آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ is it still worth it or not یار جب لہر سے نکلے تھے مجھے اس ہی ٹیم پہ بھول لگے تب سے لے کہ میں چپ کر گیا یہاں تک پہنچنے تک پیٹھا ہوا تھے کہ کسی جگہ رکھیں گے تسلی سے کھانا گاؤں گا پھر جا کے مرے اندر اندر انرچی آئے گی اور کھانا جو تھا وہ بلکل پہ ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اٹھا مطلب دو ہزار بارہ میں شاید ٹھیک تھا اب نامی رہ کے ہوئے لیکن sorry to say no offense مجھے بالکل پسند ہی ہے اب ہم خیر اگر نکل گئے ہیں اچھا جی ٹی روڈ سے بائی دو ہم لوگ اس لیے آرہے ہیں کہ ہم لوگ جو گاڑی دیکھنے جا رہے ہیں اس کی لوکیشن راول پرنڈی کے سبل اس میں کوئی کام ہوئے وہاں پہ اور ہم نے اسلامباد نہیں جانا تو اس لیے یہ فاسٹس تھا ہم یہاں سے آرہے ہیں گاڑی کونسی دیکھنے آرہے ہیں تمام میں پسند ہی گاڑی ایک بندہ جو اتنا تیار ہو کے آئے ہیں ایسے تیار ہو کے آئے ہیں جیسے پروپر موڈلنگ کرنے جا رہے ہیں اور جس کام سے جا رہے ہیں اس کو صبح سے اس نے اتنی دفعہ کرٹیسائز کیا ہے اپنسہ پول تو مجھے یہ تھا کہ ہم اسلامباد جا رہے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جی ٹی روڈ سے کہاں لے کے جا رہے ہیں اچھا ہم جا رہے ہیں جی مردے اٹھانے والی گاڑی یار اللہ معاف کرے مردے اٹھانے والی گاڑی لینے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کو فور گن بننے کا شوق چڑھا ہے سبکر اللہ یار کچھ بات کر کر دے ہاں تو ایسا ہی ہے ایسا نہیں آپ بتائیں کیا مسئلہ اس گاڑی یار ایمبولنس ہے ایمبولنس لینے جا رہے ہیں بھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں دیکھئے گا یار پاگل ہے یہ بندہ یہ مہران لینے جا رہا تھا پچھلے ولوگ میں آپ دیکھو گیا رہا تھا میں نے پروجیک کرنا ہے میں نے کہا تو اس سے زیادہ اچھی انٹرسٹنگ چیز کراتے ہیں ایک تو ڈیفنڈر اوپر سے ڈروپی ڈروپ کیریئر کیا یہ ہے کمال الٹرا ریئر چیز ہے میں تو جب سے میں نے وہ گاڑی دیکھی تھی میرے دماغ میں تھی یقین کرے میں تین دن سے سو نہیں پا رہا تھا اور اتنے ایک سائٹیڈ ہو کہ ہم جا رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ہے معاملہ کیا کہتے ہیں انسیٹنٹی ایک سرپرائز ہے کہ آج سے پہلے جب بھی میں اس طرح دور گاڑی ایڈ دیکھ کے تصویریں دیکھنے کیا ہوں تو معاملہ بڑا الٹا سیدھا نکل آتا ہے اللہ کرے کہ آج معاملہ ٹھیک رہ جائے بڑے ضروری کام دیں وہ بھی چھوڑ کے آئی ہیں تین بندے اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں پلاس ہم اتنا سفر کر کے جا رہے ہیں اور کاری اگر ٹھیک نہ نگلینا تو بڑا افسوس ہوگا پلاس کاری ٹھیک نکل ہے اللہ کرے کہ اس بندے سے ہماری ڈیل پہ اچھی بانجے تو پاٹ صاحب جو ہے ایک شور ہی ویل لائک دکار ایوینچولی بردہ وی اولٹو میں مشلی سیڈ سوڑی 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 یہ جا کے فرنٹ سیٹ ہے کانگیں پل سٹیچ کی ہوئی ہیں تھوڑا سا سیٹ کے نیچے ہیں ہنڈر پرسنٹ مطلب ایزی مال بنا ہوئے یہاں پر صرف یہ پھٹے کی جگہ اگر انہوں نے تھوڑا سا ہیڈریس دے کے کشن کرا دیا ہوتا تو مزہ آتا ہے ویسے ہم یہ کرا بھی سکتے ہیں بعد میں اس کی سیٹ کو تھوڑا ایکسٹر سوفٹ کرا دے اگلی دونوں سیٹیں بہتر ہیں لیکن پیچھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لیکس پیس بہت آل ہے یار ایک تو ہم دار اندر جا کے میو کلیر آئے راکتے ہیں کہ اوپر سے روڈ اوپر نیچے اور جو میں آلٹوں کی تریف کر رہا تھا نکل گیا اندر سے میرے سارا کچھ سار میرا گھوم رہا لٹل چار سو میٹر رہے گی لوکیشن جہاں پہ گاڑی ہے اور باٹسا بہترہ پریشن ڈال رہے گے گاڑی اگر ایسی ہوئے گر ایسی کیا لگ رہا باٹسا کیا ہوگا ڈال رہے گاڑی شکر وکیشن ایسی رہی باٹسا باپیشن رہی بہتر موسیقی موسیقی اچھا تو یہ تھی وہ ایمبولنس ایمبولنس ہے یہ ورلڈ وار ٹو کے زمانے کی یہ پتہ نہیں واب بھائی نے آپ کو پتایا کی نہیں پتایا تو یہ ایمبولنس لینے آئے ہیں ابھی اس میں سے سٹریچر ہو گئے رہا تو انہوں نے نکال دیا ہے لیکن ان کا بھی پورا 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 پلان ہے اس کے اندر دوبارہ سے سب کچھ واپس فکس کرنے کا میں تو بلکل بھی حق میں نہیں اس ایمبولنس کے باقی باقی دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں ایسا ہے کہ گاڑی جو تھی گاڑی بس ٹھیک تھی گاڑی صحیح تھی جیسی بچز میں لگ رہی تھی لیکن گاڑی چلانے کے بعد سمجھ ان میں نہیں آئی ڈرائیو اس کی بڑی اوپورڈ تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس گاڑی کو سوچ کے ایویلویڈ کیا ہے کہ جو بنانا چاہتے تھے اس کو وہ بنانے میں جتنا خرچہ لگ جائے گا تو بھائی جس پرائس پر تھے وہ پرائس ہماری صاحب سے بہت زیادہ ہے ہم نے آفر دی ہے نیچے کی لیکن اس پر وہ آئے نہیں لیکن گاڑی پھر بھی ایسے میں گوں گا کہ دن ویسٹ ہی ہوا ہے جو سوچ کے آیا تھا میں جو ایکسپیکٹ کر کے آیا تھا اس سے تھوڑی نیچے تھی پھر جو ایویلویڈ کیا وہ آفر دی وہ انہیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن مجھے اس ساری سیچویشن میں صرف خوف اس بات کیا کہ پیچھے بیٹھے ہیں بات صاحب میں کہوں بہت اصل میں یہ کہ آپ کا گاڑیوں سے پیار اتنا ہے کہ آپ جذبتی ہو جاتے ہیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں نگل پڑتے ہیں میں نے جب اس گاڑی کو اتر کے سائٹ سے دیکھا ہے نا اس گاڑی میں پوری گاڑی میں مجھے ایک کمی لے گی اور وہ یہاں پہ لالبتی پوری امولیس اس میں اسو اس کا بٹن بھی ہونا چاہیے پھر چاہیڈ کیٹ بھی یہ واحد ایسی چیز ہے انتہائی مزرع صحت ہو گی لیکن اس کو دیکھیں ما شاء اللہ خوشی اتنی ہوتی ہے it's always so nice to meet you my dear KFC how can I let you go please don't ever leave me تجھے پتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈر لے لیتے ہیں تو واپسی پہ وہ تودھے چلانی تھی اللہ اکبر مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ آج ہم نے کیا کیا کیوں کیا کیا کیسے کیا میں کیا کرتا مجھے تڑپ ہی ایسی تھی troop carrier defender کی کشش بڑی تھی لیکن کوئی بات نہیں اس طرح کاموں میں ایسے experiments ہوتے رہتے ہیں دن لگ گیا پورا لیکن کوئی بات نہیں پوچھا پوچھا ہے بٹسر ہم 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 دکھا لگایا ہی زیرو نہیں میں اپنے دکھا ہوں اگر آپ کو ننھیںں واہر تو پھیکر وہ کہیں اچھے خالص نبی اگر آپ کو معلوم ہے اگر آپ کو معلوم ہے